ایک چیز سامنے آتی ہے کہ بعض مقدس ہستیوں سے منصوب کر کے بائبل ہی میں بیان ہوتا ہے کہ انہوں نے اپنے ان رشتوں کے ساتھ جنسی تعلق استوار کیا کہ جن کے بارے میں انسان کبھی سوچ بھی نہیں سکتا ماں بہن بیٹی بلکل حرام ہے اور انسانیت ہمیشہ سے اس کو سمجھتی آئی ہے تو یہ جو انسیس سیکس کی بعض چیزیں بائبل میں آئی ہیں بڑی مقدس ہستیوں کے ساتھ اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں اس لیے کہ ایک کتاب کے اندر اگر اتنی لغو بات آئے گی تو بھنگی کتاب کے بارے میں بھی ایک انسان کے ذہن میں ہوگا اس میں کیا چیز ہے اس لیے ہم نے یہ بتایا ہے کہ بائبل اصل میں جیوش اسٹری ہے ان کی تاریخ ہے اس کے درمیان میں کسی جگہ تورات آگئی ہے کسی جگہ انبیاء کے صاحب آگئے ہیں کہیں زبور آگئی ہے اسی طرح اہدنامہ جدید میں اناجیر آگئی ہیں تو اللہ کا کلام وہاں دیکھنا چاہیے وہاں وہ ظاہر ہے کہ موجود ہے باقی تو تاریخ ہے تاریخ میں جنتیں ہر طرح کی لگویات ہوتی ہیں وہ آ جاتی ہیں ان کو اسی طرح دیکھنا پرک نہ جانچنا چاہیے جس طرح کے تاریخ کو دیکھا جاتا ہے ہم قرآن مجید کی روشنی میں ان سب چیزوں سے برات کا اظہار کرتے ہیں یہ کہتے ہیں کہ یہ محض افترح ہے پیغمبروں سے ایسی چیزیں متوقع نہیں ہوتی